آپ لوگوں نے مبارک ویلیج کا ذکر میری بہت ساری ویڈیوز میں سنا ہوگا ویسے تو مبارک ویلیج ایک بہت خوبصورت جگہ ہے پر اس خوبصورتی کی قیمت اس کو چکانی پڑی کیونکہ نہ یہاں پہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے اور سمندر کے قریب رہنے کے باوجود بھی یہاں فریش وارڈر کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا ان کے لیے کچھ کیا جائے تو دماغ میں سب سے پہلے آیا کہ بچوں کی خوشی کے لیے سپورٹس گراؤنڈ سب سے زیادہ امپورٹیٹ ہے تو چلو سب سے پہلے سپورٹس گراؤنڈ سے شروع کرتے ہیں ہر چیز بیٹر ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس سپورٹس بیٹر ہو اس گراؤنڈ کی حالت بہت بری ہے آئے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس میں تو بہت زیادہ کھڈے ہیں بھائی کیا سین ہے یہ تو گراؤنڈ لگی نہیں رہا بہت زیادہ چاہتا ہوں کہ یہاں کے حالات چینج کروں چیزیں چینج کروں جتنا میں کر سکتا ہوں پر ہمارے پاس اتنے فنڈ نہیں ہے یہ کچھرا ہم انسانوں نہیں کیا بھائی ہمیں یہ صاف کرنا بڑے گا مبارک ویلیج کا گراؤنڈ بہت زیادہ خراب تھا آپ پول اور نیٹ تو چھوڑیں یہاں پر پسلی بارشوں کی تباہی کی وجہ سے زمین بھی سیدھی نہیں تھی بھائیز میں جا رہا ہوں ایمیل پر ایمیل کرنے کیونکہ مجھے چاہیے یہاں کے لئے سپانسر کیونکہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں وہ یہ ڈیزرب نہیں کرتے ہمارے پاس اتنے پیسے لیتے کہ ہم اس پروجیکت کو خود کر پائے تو میں نے پوری رات بہت سارے برینڈز کو ایمیل کرنا شروع کر دیا پہلے تو ریسپانس نہیں ملا پر اس کے بعد آیا وہ گولڈن میسیج فائنلی گائز ایک کچھ خبری ایک برینڈ مان گئے ہیں پوری رات لگی مجھے کسی کو دھوڑ دے پیس سپائی سزام ہو گیا چلے گائز اب تک کام شروع دے سو بیس جتنا ہن سے ہو سکتا تھا ہم نے اس گھاں کا نقصہ چینج کر دیا ہے کیونکہ اگلے چوبیس گھنٹے تک ہم یہاں کے لوگوں کی مدد کی کوشش کرنے والے ہیں یہاں کے لوگوں نے خاص طور پر ہمارے لیے لکھا ہے ویلکم ٹو زلمی آرمی صحیح وہ اصل میں گراؤن میں ویلکم کرنا چاہتا تھے پر انہوں نے آپ لوگوں کو ویلکم کر دیا کہ زلمی آرمی میں شامل ہونا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دوا دو آئیں آپ لوگوں کو گراؤن دکھا ہم لوگوں نے یہاں پہ ان کے لیے نیٹ بھی لگایا ہے گول پہ ہم لوگوں نے کلر بھی کیا دیکھو کتنی ساری شرٹس ہم نے آئے میسی اور رونالڈو کی شرٹس ہیں اور سات سات ہمارے پاس ہیں میسی کی ٹیم کے کےپٹن آگئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھلا کر رہے ہار جائیں آجے 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 شرٹس ہمارے پاس میسی کا فین آ چکا ہے ہمارے پاس میں تو بچپن کا میسی کا فین ایک ڈیٹھ سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی یہ میسی کا فین تھا گوٹی آر ادھر آو ادھر آو انشاءاللہ آر ہو گئی اس سو کے لیے رونالڈو کو محب کو سو کرنا چاہیے مہب نے ان کی شرٹوں کے بیچ میں اپنی شرٹ بھی ڈونڈ لی بھائی میسی دو نام ہے نا بیسی ایسا لگتا ہے کہ مہسی مہسی اس طرح عجیب سے نام ہے تو تب ہی میں نے عل نصر کی شرٹ پہنی اور بھائی ہارنے والی ٹیم کا میں ساتھ بلکل نہیں دیتا بھائیس ابھی ان دو ٹیموں کے بیچ میں میچے دیکھتے ہیں کون جیتا ہے چلے گایس شروع کرتے ہیں جس ٹیم نے بھی ایک گول بھی مار دیا جس ٹیم کو سارے فٹبال مل جائے گی یہ ہی ان کی جیت ہوگی سو گائس گیم چلنا سٹارٹ ہوگی بھائی ٹا موڑ دی بھائی 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 کراکہ زنالڈو کی ٹیم میں سب بھائی لوگ پورے ہو گئیں اگر کوئی انجرڈ ہوگا تو میں جاؤں گا بھائی ورنہ مجھے نہیں کھلا رہے ہیں بھائی ان کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ گراؤنڈ بلکل خالی تھا یہاں پہ کچھ نہیں تھا پر آپ لوگ اور ہماری محنت کی وجہ سے آج یہاں پہ فٹبال کا میچ ہو رہا اور مبارک پلیچ کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہی ہے سکسس یہی ہے خوشی چلو چلو میچ دیکھے کیا کر رہا ہے بچے کے پاس گول 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 شیٹ یار ỗ جو گول گیا جو فائنلی گائی ٹیم نورنالڈو ہماری ہ پہر مینر ہے ہمارے پاس ٹیم نورنالڈو جیت چکے تو سب کے لئے ہمارے پاس ٹیک فٹبول جا لے ہاں بھی چیزkommen ہمارے پاس ٹیم میسی کے لئے ٹیم بھی ٹھوٹبال جا ہواں بھی ٹیم خورت ہواں ٹیم کو ہوجود گا ہماری ٹیم کا ٹیم فٹبال ٹیم آپ یہ لیکن ہے یہ لیکن ہے نہیں بھائی یہ لیکن ہے یہ یہ مرسلین فٹبول لینے نہیں بھائی آپ دو فٹبول لکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکنڈ اپورڈ چیز تھی ہیلتھ کےر دیکھنا کیونکہ جان ہے تو جہان ہے پر جب ہم مبارک ویلیج کے واحد ایک چھوٹے سے ہوسپیٹل میں پہنچے تو ہمیں وہاں دیکھ کے بہت افسوس ہوا ایک مسئلہ ہم لوگوں نے حل کیا پر اس کے بعد ہمارے سامنے دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا کیونکہ یہاں پہ ایسا کلینک ہے ہیلتھ کے لیے جس میں کوئی بندہ نہیں آئے آپ لوگوں نے ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہے ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہے یہ ہے ڈاکٹر ون کا روم ڈاکٹر صاحب قریب مر رہے ہیں اچھو تالہ لگا ہوئے اگر آپ کے گھر پہ کوئی بیمار ہوتا اور آپ کو اس تالہ کو فیز کرنا پڑتا تو آپ کو کیسا لگتا ہے ہی گھروں گھنٹ لگ جائے گا گھنٹ لگا ہے تو بھائی بجلی نہیں ہے ہاں پہ یہاں پہ رائز بجلی نہیں ہے بجلی ہمارے گھروں پہ ہیں نہیں بھائی یہاں پہ مریض بریز آتے ہیں مریض آتے ہیں لیکن زیادہ بیماروں کے چلے جاتے ہیں کیوں ہم نے گاؤں والوں کے لئے بہت ساری ایسی بیسک دوائییں خرید دی جن کی وجہ سے بخار اور خانسی جیسے نورمل بیماریوں کے علاج اب گاؤں کے اندر بھی ہو سکتا اور گاؤں کے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے بھائی جو ہے وہ یہاں پہ ہوتے ہیں یہاں کی کیرٹیکر ہیں تو یہ جو دوائیاں ہم ہن کے ہینڈوور کریں گے اور یہ پھر ان دوائیوں کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے حساب سے لوگوں میں بانٹ دیں گے جن کو ضرورت ہوگی ایسا کر لیں گیا میرا کا احسان ہے یہ سارا ہماری آڈینس کی وجہ سے ہوتا ہے دوائی جو ہے وہ بہت زیادہ مائل ہیں کم نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ دو تین مہینے تک یہاں کے ویلیجرز کا جو کام ہیں بلکل ہو جائے دو تین مہینے تک ان کو ہیلتھ کےر کی زیادہ ٹین نہیں ہے اگر کوئی بڑا مسئلہ میں آپ لوگ کو ایک ایسے پلیٹ فارم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو میں خود بھی use کرتا ہوں جس کا نام ہے بنومو ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں اس کو use کرنا بہت زیادہ آسان ہے اس کا لنک آپ لوگ کو مل جائے اچھا تو گائز میں ڈیمو اکاؤنٹ سے ریل اکاؤنٹ میں آ گیا ہوں تو یہاں میں اماؤنٹ سیلیک کر لیتا ہوں چار ہزار روپے یہاں پہ اس کو میں سیلیک کر دیتا ہوں ڈاؤن اس کے علاوہ بنومو ایسے ایونٹس اور ٹورنمیٹس کرواتے ہیں جس کی مدد سے آپ مزید اور بہت سارے ریوارڈز ارن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بنومو کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بنومو ہمیں سٹڈی مٹیریل ویڈیو گائیڈ اس کے علاوہ بہت سارے ٹولز پروائیڈ کرتا ہے جو ہمیں آسانی دیتے ہیں ٹریڈنگ کو سیکھنے میں اور ٹریڈنگ ہم اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں تو جلدی سے جائیں ابھی بنومو کو ڈاؤنلوڈ کریں ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک پر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ ڈیو ہیں اور اگر آپ لوگ میرا کوڈ یعنی کہ زلمی یوز کریں گے تو آپ لوگ اپنے پہلے ڈیپوسٹ پر ملیں گے 50% کا بونس اس کے بعد ہم ملے مبارک ویلیج کے سب سے فیمس اور مہنتی انکل انکل گنج بخش سے انکل بخش یہاں کے ایک نارمل مچھیرتے پر ایک دن مچلیاں پکڑتے ہوئے ان کے پاؤں میں لگ گیا تا سی شل جس کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں پیرالائز ہو گئی جو بھی کوئی مبارک ویلیج آتا ہے سب سے پہلے ان کو مبارک ویلیج کے دروازے پر ویلکم کرتے ہیں ہمارے چاچا گنج بخش چاچا گنج بخش جو ہے وہ چل پھرنے سے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے آپ کا تو guys ابھی ہم جا رہے ہیں چاچا گنج بخش کے گھر ان سے ان کی بیتی سنتے ہیں چاچو یہ ہوا کیسے تھا یہ کیا تھا یہ سی پی لگی ہے سمدر کی سی پی لگی تھی آپ کو اس کے باد پھر کیا ہوا پھر سڑ گیا پھر یہ جو کام ہے آپ کا پارکنگ کرنے کا جو شہر سے لوگ آتے اس سے آپ کا ایک دن کا کیا خرچہ نکلتا ہے خرچہ نہیں دیتا ہے نا کم دیتا ہے اس ٹائم پہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو امیر ہونے کے لئے نہیں کرتا طرف زندگی گزارنے کے لئے کرتا ہے جو پیسے ہمیں برینڈ سے ملے تھے ان کی مدد سے ہم نے چاچا گنج بخش کے لئے وہ ساری چیزیں لئے جن کی ان کو کافی زیادہ ضرورت تھی سب سے پہلے تو بھائی چاچو آپ کی پرانی بیساکیوں کی جو کہ ٹوٹی پوٹی ہیں اب ضرورت نہیں ہے دو نئی بیساکیاں جو کہ ایڈجسٹیبل ہیں انکل آپ کا کام زیادہ تر وہاں پہ بیٹھنے کا ہوتا ہے نا انکل زمین پہ بیٹھے ہوتے تو میں نے سوچا ایک کرسی آپ کے لئے ضروری ہے جہاں پہ آپ سکون سے بیٹھ کے اپنی چوکیداری کا کام کر سکیں یہاں پہ لائٹ موجود نہیں ہے پر انکل کے لئے ہم نے ایک ایسی لائٹ خریدی انکل بہت اچھی اور مہنگی لائٹ ہے جس میں ایک سولر پینل بھی لگا ہوا ہے یہ انکل کے لئے ہم لوگوں نے جیکٹ اور ایک کمبل بھی کی ہے ٹھیک ہے اور انکل یہ کچھ پیسے ہماری طرف سے ہم نے بھی بڑی کوشش کر کے یہ پیسے جمع کیے برینڈ سے بات کر کے تاکہ آپ کی ہلپ ہو جائے آپ کے ہمارے جیسے بچے زندہ میں آپ کو اپنے نمبر بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں جب بھی آپ کو ضرور تو مجھے ضرور بتائے گا مبارک ویلیج کے بچے سویمنگ کے لحاظ سے کراچی میں سب سے زیادہ مشہور ہے تو سوچا ان بچوں کے بیچ میں ایک سویمنگ کمپیٹیشن کرایا جائے تو گئیس ہمارے پاس ہے مبارک ویلیج کے چار ایسے بچے جو سویمنگ بہت اچھے سے جانتے ہیں ہم ان کے بیچ میں کروائیں گے ایسے ابھی کمپیٹیشن اور جو جیتا اس کو ملے گا انام جیارو تم لوگ بھاگیں 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 بہت اچھی گے ویسے ہم ان آم سٹ کو ہی دیں گے تو گایس ہمارے اس کمپیٹیشن جو کہ مبارک ویلیج ہساروں سالوں میں پہلی دفر منتکل اس کے بیدے چراغ بھائی آپ کو ان آم کون دے گا ہمارے سویمنگ لیجنڈ مرسلین صاحب بہت بڑی بڑی ڈگریہ لی ہوئے سویمنگ میں مرسلین بھائی یہ ہمارے طرف سے 10,000 روپے ہیں جو فپانسر نے دیا ہمیں یہ آپ انام پکڑیں شراغ بھائی آپ کو ہماری طرف سے ایک رونالڈو کی کٹ بھی مبارا کو بے شک ہار چکے ہیں پر آپ کی ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے یہ چٹے جائیں گی ٹھیک ہے دھاڑیا چلو دھاڑیا دھاڑیا اپنے ایسے خاص لوگوں کے نام لکھ کے ان کے لیے ڈرمز مگوائے اب وہ ان ڈرمز میں پورے ایک ویگ تک پانی سٹور کر سکتے ہیں یہاں پہ پانی سٹور کرنے کا بھائی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ لائیں ان کے لیے بہت سارے ڈرمز اس بار سردیاں پورے ملک میں کچھ زیادہ پڑی کچھ علاقوں میں تو سکولوں کو چھوٹیاں بڑا دی گئی محب بھی ابھی تک ایاشیاں جو کر رہا ہے اس ویے سے کیونکہ سردیاں مہت زیادہ بڑ گئی تو سکول کی چھوٹیاں کروا دی جسم پہ ڈھکنے کے لیے کپڑا موجود نہیں گا اس تو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز یہاں کے لوگوں کے لیے کمبل بستر جیکٹ یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں جو ان کے لیے ضروری ہو یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اب اس سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی بہت چیزیں میں لے کے آئے ہوں جو میں ان سب میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہوں آجے 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 بچے والے دیکھاو کون سوالا چاہیے تمہیں بتھاؤ یہ والا یہ تو اس کو یار مرسلیل چلو یہ لو چلو مزے گئے گوٹ ہائے 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 یہ سیکھا ہی یہ آپ کے graduation یہ آپ کے آپ کے کہہ تم اپنے ساتھ بہت سارے کمبل بھی لائے تھے تو بھائی ابھی کمبل کی باڑی ہے چلو 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 ائے یہ نہیں چاہیے یہ والی چاہئے بھائی یہ بچوں کے نخرے بھی ہیں دیکھو گائز کتنا کیوٹ بچہ آ چکا ہے ہمارے پاس جس کے لئے ہمارے پاس کیا ہے دلو بیٹا تمہارے لئے کوپی ہے اور یہ ایک پینسل ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سارے بچوں کے پاس بکس اور نوٹ بکس نموجود نہیں تھی تو ہم لوگوں نے بہت ساری نوٹ بکس دی بہت سارے نوٹ بکس دی بھائی میں بہت سارے بچوں ہو دیتے شاپنر نہیں ہے شاپنر نہیں ہے شاپنر کیوں نہیں ہے بھائی شاپنر دو سب کو جاؤ جاؤ سر آپ کو کوپی ملی کیسا لگا آپ کو اچھا لگا شاپنر نہیں دے رہے سکیل بھی نہیں ہے نا چلو بھاگو آج محب آپ کو ویڈیو میں نہیں دیکھ رہا کیونکہ بہت محنت کر رہا ہے ہم نے بچوں میں بہت ساری نوٹ بکس بانٹی تو بچوں نے اس دوران ہمیں بتایا کہ یہاں پہ رات کو پڑھنے کے لئے ان کے پاس کوئی لائٹ موجود نہیں ہوتی روڑوں پہ لائٹ لگانا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی کیسے تو گا بھی جہاں شتری گھر پہ لگانے کا فائدہ ہے بھائی شاپنر کا ہے مگر آلات جہاں پر لے جائے ہمیں تو پڑھ سکتے ہیں رات کو لائٹ ہی نہیں ہے لائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ سورس ہے یہاں پہ زندہ رہنے کے لئے کیونکہ رات کو پڑھائی کرنی ہوگا آپ کو لائٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے پر یہاں لائٹ ہے ہی نہیں تو کیوں نہ ہم ریچارجیبل لائٹ لے آن کے لئے تو ریچارجیبل لائٹ کے لئے بھی کوئی سورس چاہیے ہوگی اس کو چاہیے کریں گے تو ہم چاہیں گے کوئی ایسے رینیوبل اینرڈی والی سورس لاکے دے سکے جو خود کو خود چارج کرے اور ان کے کام آسکے تھوڑا مہنگا ہوگا ہم لے کے ہیں اپنے ساتھ بہت ساری سولر لائٹس یہ دیکھیں گائز ان لائٹس کو ہم اب سپیسیفک گھروں میں بانٹے گی جن کے نام ہم لوگوں نے لکھے ہوئے ہم لوگوں نے صرف نورمل لائٹس نہیں دی ہم لوگ یہ پیکیز دیں گے پورا جس کے اندر ہے یہ سولر پلیٹس اور ساتھ میں ہے یہ لائٹ تو یعنی کہ یہ چار چھ گھنٹے کا بیکپ دے گی ایک بار چارج پر یعنی کہ آپ چھ گھنٹے ایکسٹر رات کو پڑ سکتے ہو اور باقی چھ گھنٹے سویا کرو زیادہ پڑا مات آپ کے گھر پہ اب چھ گھنٹے کا بیکپ تو لائٹ کر رہے گا کرنے کی باری ہے کہ یہ چلتی ہے نہیں آن کر دے ریموٹ سے لائٹ چل گی so guys ابھی ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے کچن میں بھائی کھانا پکا رہے تھے آئے آپ کو دکھاتا ہوں guys کیا آپ لوگو کھانا دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا یہاں پہ اتنی مشکل طریقے سے لوگ رہتے ہیں تو ہم نے ان کو بھی لائٹ سیٹ اپ کردی آپ آن کریں اور یہ طریقہ بھائی جب ہم گاؤں والوں کے بیچ میں سورا لائٹس بانٹ رہے تھے اس ٹائم پہ گاؤں والے ہمارے لیے کھانا بنا رہتے جو کہ انہوں نے ہمیں بعد میں کھلایا آج 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 پہ لگ کیوں یہاں پہ آگ لگا لیے کیوں کہ انہوں پہ سب پارٹی کروں پیشویا اور پیشویا اور انکل ہمارے لیے لے لے ویہے خود مشلی پکا کر لائے آکھا آو یہاں کی تازی تازی مشلیہ دنauer کرتے ہیں تمہاری ہمارے لے پورے دن اور پورے طول ب pulled اس میں بہت زیادر ہوا بہت زیادہ کون쳐 ہم سے جتنا ہو سکتا ہم نے سب بہت زیادہنت کیا برینڈز کی مدد کیا سب کچھ کیا میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ ایزا نیشن جو ہیں اس طرح یہ لوگوں کو آئیڈٹیفائے کریں جن کو ہماری علم کی ضرورت ہے اور ان کا خیال لکھیں اسی کے ساتھ ہی میری ظلمی آرمی مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لکھئے گا مہم تو آڈاز کر رہا ہے اس کو آڈاز کر دے دیتے ہیں اوکے سبسکرائب کر دیں نگائی